اوکسیجن کی قلت کے دوران لوگ کانسنٹریٹر پر بہت زیادہ بھروسہ جتا رہے ہیں اور اسے کسی بھی قیمت پر خریدنے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن کیا کانسنٹریٹر سب کے لیے ضروری ہے؟ آخر کب اس کا استعمال ہونا چاہیے؟ دیکھئے ہماری یہ رپورٹ اور سمجھئے سے اوکسیجن کانسنٹریٹر ایک مہنگی مشین ہے پھر بھی لوگ کسی بھی قیمت پر خریدنا چاہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جن مریضوں کے پھے پھڑے کمزور ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ مشین کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے اوکسیجن کانسنٹریٹر کارونا مریض کے لیے اکیوٹ سٹیج میں بہت زیادہ یوسفل نہیں ہوتا ہے جب وہ ٹھیک ہو کے گھر پہنچ جاتے ہیں پر ان کو ایک منیمل بیسل ریکوائرمنٹ آف اوکسیجن گھر پہ رہتی ہے اوکسیجن کانسنٹریٹر کارونا مریض کے لیے بہت یوسفل ہے لیکن ڈاکٹروں کا صاف صاف کہنا ہے کہ جن مریضوں کی حالت گمبیر ہے ان کے لیے یہ مشین کارگر نہیں ہے ایسے مریض جن کے لنگز خراب ہو جاتے ہیں سموکنگ کے بعد انٹرسیشن لنگ ڈیسیز کے بعد یا اب کووڈ کے بعد ان لوگوں کو جب میں اوکسیجن گھر پہ رہ کے دینا ہوتا ہے اوکسیجن کانسنٹریٹر بہت یوسفل مشین ہے ان پیشنس کے لیے مطلب صاف ہے کہ اوکسیجن کانسنٹریٹر کارونا مریضوں کے لیے مددگار تو ہے لیکن اسے رام بان علاج نہیں مانا جا سکتا ہے ایسی لیے مریض کی ضرورت کے حساب سے ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے نا پاوندی ہو نا کوئی حد ہو ہو تو بس خود بنائی سرحد ہو یہ مہم ہے پرتوں میں چھپے ہر سچ کے تلاش کی سیاست پر رکھی پہنی نظر اور آنکھ کی خبروں کے دنیا میں ایک ذمہ دار آواز کی جرم اور ظلم کے خلاف ہر بیبس کے لیے انصاف کی جب کوئی حد نہیں انصامیت کے لیے جذبات کی جب کوئی حد نہیں خوشیوں اور خواب کی تب کوئی حد کیوں ہو نئے نظرگی اور بدلاؤ کی توڑ کے حدوں کے تالے نئے سپنوں کو پالے باندھے سب کو ایک دھاگے آپ کو رکھے آگے ABP News باندھے اس چیزید موسیقی